چونکہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تا آدم کا عمر برکہ لانتی ہو گیا اب جو کوئی وضو کرتا ہے نماز کی تیاری ہے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے کہ مجھ سے تو دولت نکل گئی مجھ سے تو حضائن اللہ کی رضا کے چھوڑ گئے اور یہ دیکھو بعد میں آیا ہوا ایک دعا نے ایک آدمی اور یہ وضو کرے گا اور اب نماز پڑھے گا اللہ اس سے راضی ہوگا یہ قیمتی ہو جائے گا تو انہو لکم آدم و مبین وہ تو بہت خطرناک زہریلہ دشمن ہے دشمن آپ کی بھلائی پر کبھی رضا من نہیں ہوتا اگر آپ کی بھلائی پر رضا من دو تو وہ دشمن کہا رہا وہ تو خیر خواہ ہو گیا علماء نے حسد کا علاج بتایا ہے نا کہ جس کے ساتھ آپ کو حسد آ رہا ہے آپ غائبانہ اس کے لئے دعائیں کریں کہ اللہ اس کو زندگی دیں یا اللہ اس کی زندگی میں برکت ہے دے یا اللہ جو خوشیہ آپ نے دی ہے اس کو اور بڑھا کے دے اس طرح آپ دیکھیں خود بخود وہ شیطان جو حسد کے پیدا کرتا ہے وہ آپ کی طرف سے چلے جائے گے یہ تو بیکار آدمی میری بات ہی نہیں مانتا علماء بھی زبردست مقابلہ جانتے ہیں کیسے علاج بتایا ہے کہ آپ جس کے ساتھ حسد کرتے وہ کیوں زندہ ہے وہ کیوں اچھا ہے وہ کیوں خیریت سے آپ کہے یا اللہ اس کو اور زندہ رکھے یا رب اس کی عمر میں برکت دے یا اللہ اس کو اور حسن دے اور بہادری دے اور صحاوت و دولت دے جب اس کے اچھی صفات آپ اللہ سے مانتے رہیں گے غائبانہ تو ایک تو جو حسد آپ نے کیا ہے اس کا علاج ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ وہ جو آئندہ کا حسد ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا اور ایک روحانی طور پر یہ قائدہ ہے کہ جس سے آپ محبت کریں خود بخود اس کے دل و دماغ میں آپ کی محبت آجائی ایک مشرق میں ہو گئے ایک مغرم ہو جہاں واپس میں ملیں گے تو بے انتہا پیار محبت سے کیوں یہ ایک دوسرے کے لیے والحانہ اور غائبانہ تعلق رکھتے تھے محبت ایسی چیز ہے جو چھپتی نہیں ہے کبھی محبت اظہار کرتی ہے تو عامال محبوب کے اپنائے جاتے ہیں دوسرے کے لیے دوسرے کے لیے